نمسکار میں حسین وزوی آج چار بجے ہم کچھ سوال لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں سوال یہ کہ کیا سیاست ہمارے سسٹم پر اس قدر حاوی ہے کہ آستہ جذبات پرمپرہ مانتہ یہ سب کچھ بیمانی ہوتے جا رہے ہیں نیتہ ووٹ کے لیے جب چاہیں گڑپتی بپا موریا بول دیں اور ووٹ بینک کسکتا دیکھیں تو گڑیش پنڈال میں جانے کو اپنا گناہ بتا دیں مذہب کے نام پر لوگوں کو باٹنے کی سیاست کرنے والے یہ کبھی بھگوان رام کو کوستے ہیں کبھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں ویسی کی پارٹی کے ودھائک وارث پتھان آج کل اپنے گناہ کی معافی کا ویڈیو وائرل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے پہلے گڑپتی بپا موریا پھر اللہ معاف کرنا کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے آخر تین شبدوں کے اس جائکارے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مہاراشت کے بھائی کلا سے ودھائک وارث پتھان کو معافی مانگنی پڑ گئی کیا گڑپتی بپا موریا کا نعرہ لگانا کوئی گناہ ہے جس کے لیے کسی کو معافی مانگنی پڑے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے آخر ایسا کیا ہوا کہ بھگوان گجانن کے پنڈال میں جانا وارث پتھان کے لیے سب سے بڑی بھول ثابت ہو گئی چند دن پہلے میری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے تھے جس کا میں نے اللہ سبحانہ تعالی سے رجوع کیا ہوں ایک مسلم کا گڑیش پنڈال میں جانا کیا اسلام میں گناہ ہے یا پھر اسلام کے نام پر سیاست کرنے والوں کی نظر میں ایسے تمام سوالوں کے جواب آپ زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے اگر آپ کو یہ یاد آ جائے کہ جناب وارث پتھان اس سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی رہنمائی اصاودین اویسی کرتے ہیں اور اس گھرانے نے جیسے ہی وارث پتھان کو سیاست کا گھنیت سمجھایا گھرپتی بپا کے جائکارے لگانے والا اللہ سے معافی مانگنے لگا تو اب اس معافی والے ویڈیو کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے پورے گھٹا کرم کو سمجھ لیجئے دراصل گھنیشو اتصاب کے موقع پر وارث پتھان ممبئی کے ایک گھنیش پنڈال میں گئے تھے وہاں بھگوان ویگن حرطہ سے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کی بھلائی کے لیے پرارثنا بھی کی لیکن ویسی کی پارٹی کے نیتا کا یہ گھنپدیگان مذہب کے نام پر لوگوں کو باٹنے والی سیاست کرنے والے کئی لوگوں کو راست نہیں آیا سیاسی زمین کھسکتی دیکھی تو وارث پتھان فورا انسان سے مسلمان بن گئے لوگوں سے معافی مانگی اللہ سے دعا کہ اللہ میرے ایمان کو مضبوط فرمائے اور مجھے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وارث پتھان نے گھنپدی کا نام لیا تب بھی جذبات کی سیاست کی جب معافی مانگی تب بھی مذہب کی سیاست مہاراشتر میں گنیشو تصم مذہب نہیں بلکہ مانتاؤں کا ماملہ ہے اور اسی وجہ سے کٹر سیاست کرنے والے اے آئی ایم آئی ایم کے ودھائک وارث پتھان بھی خود کو گنیش پندال میں جانے سے روک نہیں پائے پر ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ایسا لگا کہ ان کی سیاست ہی داؤں پر لگ گئی اب معافی مانگ کر انہوں نے بھلے ہی اپنی سیاسی غلطی صدارنے کی کوشش کی ہو لیکن راجنیتی کے دنگ منچ پر یہ سوال تو سلگ ہی اٹھا کہ آخر کب تک سیاست کی ان چکیوں کے بیچ آستھا ایسے ہی پستی رہے گی